اسلام علیکم بھائیو اور ان کی بہنوں آپ لوگوں سے ایک سوال ہے ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹری سے ڈگری حاصل کی ہے لیکن ایک ایسا انسان جس کی ایڈوکیشن تو زیادہ نہیں لیکن وہ کامیاب بزنسمن ہے تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے اب شاید ایک نارمل انسان یہی جواب دے کہ جس آدمی نے یونیورسٹری سے ڈگری حاصل کی ہے وہی کامیاب ہے کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر رواج رائج ہے حالانکہ آپ عمومی طور پر اگر چلتے پھرتے اس بات کا مشاہدہ کریں اور اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو کئی ایسے موجد ملیں گے جن کی ایڈوکیشن زیادہ نہیں تھی بلکہ ان میں سے تو اکثر سکول یا کالجے سے نکالے ہوئے ہوں گے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کی رائے بدل جائے کچھ آدات اور نشانیاں ایسی جو صرف سمجھدار لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں اور یہ آدتیں بقاعدہ سانٹیفک ریسرچ کا حصہ ہیں انہیں فائنل کرنے کے لئے لوگوں کے برسوں تک زمدر مطالعہ رکھا گیا یہاں میں چھ ایسی آدتیں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں آپ اپنا معاظنہ ان آدتوں سے کرتے جائیں اگر آپ میں کوئی بھی ایسی خوبی ان میں سے پائی جائے تو آپ اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں ناروے میں کی جانے والی ایک سٹڈی جس میں ٹوٹل پچیس ہزار لوگوں کی آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی اس سے یہ بات سامنے آئی کہ سب سے بڑے بہن یا بھائی کا آئی کیو لیول اپنے چھوٹے بہن یا بھائی سے زیادہ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بہن یا بھائی کو والدین کی طرف سے توجہ زیادہ ملتی ہے پہلے بچے کی دفعہ والدین زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں زیادہ کھیلتے ہیں زیادہ پیار کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بڑے بہن یا بھائیوں کی ذہنی جسمانی نشورما میں معامل ثابت ہوتی ہیں اور نہ صرف یہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انہیں کسی حد تک اس پیدا ہونے والے بچے کا ٹیچر بھی بنا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اے بی سی اور یہاں پھر علیف بے پہ بھی بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے پڑھائیں یہ سارا کام کرنے میں وہ خود سے ایسی باتیں بناتے ہیں جو انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتی بہت سی چیزیں اپنے آپ سے چھوڑتے ہیں بہت سی چیزیں سیکھا کرتے ہیں جن کی اصل میں انہیں خود سمجھ نہیں ہوتی یہ سارے کام ان کی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں تو دور فائف پر آتا ہے you have favor friends ذہین لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپک انہیں پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے لوگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں عام اور غیر ذہن لوگوں سے وہ بہت زیادہ جلدی اکتا جاتے ہیں اسی طرح دوستو وہ آدمی جو کسی سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے اگر تو کوئی اس کا دوست کند ذہن ہوا تو وہ اس سے اپنا کام بہت جلدی نکلوالے گا اسی طرح اگر اس کا کوئی دوست آپ ہوں گے جو کہ زیادہ brilliant اور اچھے ذہن کے مالک ہوں گے تو وہ آپ کو زیادہ کام نہیں نکلوا سکے گا کیونکہ آپ کو اس کو handle کرنا آتا ہوگا اسی طرح دوستو نمبر 4 پر آتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگرٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگرٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ سگرٹ نہیں پیتے وہ سگرٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ڈاکٹر مارک وائزل جوتل ہیلشیمر نوشیبہ میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی ایک سٹڈی میں بتایا کہ سگرٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں بہت زیادہ گہرا لنک ہے کہا کہ جتنی زیادہ کوئی سموکنگ کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے یہ نتیجہ ایک آئی کیو ٹیسٹ کے بعد نکالا گیا جس میں ٹوٹل بیس ہزار نوجوان شامل تھے سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو سموکنگ نہیں کرتے ان کا آئی کیو لیول سموکنگ کرنے والوں سے سات پوائنٹ زیادہ تھا اور وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر ایک ڈبی سے زائد سگرٹ پیتے ہیں ان سے پورے یارہ پوائنٹ زیادہ تھا تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سموکنگ کرنا کتنا ڈینجرس ہے اپنے ذہن کے لیے اسی طرح دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کے جانب جو بہت زیادہ انٹرسنگ ہے کہ یو آر نوٹ ایزی تو امپریس ذہین لوگ جلد کسی سے متاثر نہیں ہوتے جیسا کہ دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس سگرٹ اوبزیشن کو لوگ بہت زیادہ متاثر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں لیکن ذہین لوگ جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اش اش کر اٹھتے ہیں یا کوئی آئیڈیا انہیں بہت کمال لگتا ہے اور وہ اس آئیڈیا کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا دوستو نمبر ٹو پر آتا ہے کہ لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور ان کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے ان کو کوئی دکت پیش نہیں آتی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایموشنز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور کس طرح ان کے سامنے ایموشنز اور دل کی بات کو اتھینٹک یا کلیر طریقے سے بیان کرنا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تیپ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو اگلا سٹیپ ہے دوستو اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میری دوسری ویڈیو میں لیکن اس ویڈیو میں ہم مختصری بیان کریں گے کہ جو کہ ہم کھولی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں کیا لئے پکاو پلاتے ہیں اس کے متعلق ہے تو دوستو چلتے ہیں ہمارے اپنے اس آخری سٹیپ کی جانب جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سٹیپ کی جانب نمبر ون خیالی پلاو پکانے کو اکثر اچھی عادت نہیں سمجھا جاتا لیکن امریکہ میں چھ ہزار لوگوں میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پلاو پکاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں جورجیا کولیج آف ٹکنالوجی کی ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ کھولی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریئیٹیو اور تیز ترین ذہن لوگوں کی علامت ہے زہر مطالعہ لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی ازمائشی ٹیسٹ سے گزارا جاتا رہا اور وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ ان ٹیسٹ میں زیادہ سکور کرتے رہے تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ کو سکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پلاو پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی کو موثر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بتائی گیا کہ زیادہ سوچتے رہنے سے ذہن میں پلاننگ بنانے اور کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے سے ان کے دماغ زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ عمل کرنے کے لیے انہیں بند کمرے میں بلایا گیا اور سب کو علیدہ علیدہ اکٹھا کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے ایک عدف کو پہنچ سکیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں